تو یہ ہم لگاتار یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ رجانوں میں انڈی اے باہمت کے قریب ہے جس طرح سے یہاں جانکاری مل رکھی ہے مہاراستر میں انڈی اے 145 سیٹوں پر آگیا اور جو اپنے اوپیشل آکڑا یہاں پر بتایا ہے وہ بھی ہم لگاتار اپنے درشکوں کو یہاں پر بتا رہے ہیں لیکن منوت سر جو یہ ٹیلی یہاں پر بتا رہے ہیں لوگ سبھا میں جس طرح کا پرفورمنس رہا کیونکہ بار بار کمپیرزن کیا جا رہا ہے لگ رہا ہے کہ اس سے سیکھ لیتے ہوئے یا وہ تمام نادے یا وہ جو سکینز جن کا ذکر تھوڑی در پہلے آپ بھی کر رہے تھے وہ چل گیا بار بار ہریانہ سے کمپیر کیا جا رہا ہے لیکن ہریانہ اور مہاراستر کا پریدرش اگر ہم دیکھیں تو وہ بلکل ہی ڈفرنٹ ہے دیکھی ایسا ہے کہ لوگ سبھا میرے کو لگتا ہے کہ لوگ سبھا الیکشن میں پہلے لوگوں کا جو گصہ تھا وہ میرے خیال سے لوگ سبھا الیکشن میں ہی ختم ہو گیا کیونکہ مہاراستر کا جو سیچویشن ہے وہ بلکل الگ تھی وہاں مدے الگ تھے مہاراستر میں جو شیف سہنا تھی اس میں بٹوارہ ہوا نسی پی میں بٹوارہ ہوا تو وہاں کے لوگوں میں تھوڑی ناراج گی تھی اور اگر ہم دیکھیں تو بی جیس طرح اگریسی ویڈی اور جیس طرح ایک ہو کر رسیس بی جیس طرح سے انہوں نے ویدہان سبھا کا الیکشن کونٹیسٹ کیا ہے وہ والا الیکشن وہ لوگ سبھا میں نہیں تھا اور دوسری بات کیا ہے کہ لوگ سبھا میں کانگریس نے ایجنڈا سیٹ کیا کانگریس نے جو سبھیدہان کی بات کری آریکشن کی بات کری اور جس سمودھائے کی جتنی جنسکیا ہے اس حساب سے ان کو ان کو ریسورسز باتنے کی بات کری تو میرے کو لگتا ہے کہ وہ بات سمجھ آ گئی اور ریزرویشن میری خیال سے ایک بہت بڑا مدہ بن گیا لیکن وہ مدہ اس الیکشن میں تھا ہی نہیں اس الیکشن میں جو مدے تھے وہ بلکل ہی الگ تھے اور لوگ سبھا کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مہاراشترہ میں سرکار نے لات کی بہن یوجنہ لگائی جب وہ یوجنہ لگائی اور اس کے پیسے آنے لگے تو ایک ایک مہیلا کے بینک ایکاؤنٹ میں دیکھے گا کہ چھ ہجار روپے تک آ گئے تو میرے کو لگتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ پڑا ہے کہ وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوئی اور یہ مینج کر لیا کہیں جو باقی مدے تھے اس سے باقی مدے کانگریس اٹھا ہی نہیں پائی کانگریس دیکھیں لوگ سبھا ایلیکشن ہم کچھ بھی بولیں کانگریس نے لوگ سبھا ایلیکشن مہاراشت میں ہی نہیں پورے دیش میں بہت اچھے سے کانٹیش کیا تھا ہر کسی کو سویدھان خطرے میں ہے یہ بات سارے کے سارے ووٹر کے دھیان میں تھی لیکن اگر ابھی مہاراشتہ میں بات کریں تو سویدھان خطرے میں ہے ریزرویشن یہ والے ایشیوز کچھ ہے نہیں تو قائدے سے کانگریس یہ ایلائنس کے پاس ایم بی ای کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا ہی نہیں اور جو ایجنڈا تھا وہ سارا کا سارا بی جو پی ایلائنس نے ہی سیٹ کیا چاہے وہ کٹیں گے تو بٹیں گے ہو تو اس سے بات سہمت ہو یا نہ ہو لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ ایک وہاں بہت بڑا بھی ایک وہ تھا فیکٹر تھا اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے کاسٹ ایلائنس کو اس باری باٹنے کی کوشش کری جس طریقے سے نون مراٹھا انہوں نے اس ووٹ پہ فوکس کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ہو